راجنیتی چیز دھرندر اور ونچیتوں کو نا صرف آگے بڑھایا بلکہ ووٹ بینک سے الگ ان کے ہاتھوں ستہ کی چابی دے یعنی ماسٹر کی جس کے بنا آج بھی ستہ کا تعلق کھولنا مشکل ہی نہیں نامنکہ ہے کانشی رام دلیت راجنیتی کے ایسے دھرندر جنہوں نے فرش سے عرش کا سفر کیا دلیتوں کو ووٹ بینک کے روپ میں استعمال کرنے والوں کے لیے کانشی رام ایک سبق بھی تھے اور ایک چتاؤں بھی کہ بس بہت ہوا پنجاب کے روپ نگر میں پندرہ مارچ 1934 کو کانشی رام کا جنم ریدہ سی سکھ پریوار میں ہوا دراصل ریدہ سی سماج نے سکھ دھرم اپنا لیا تھا جس کارن انہیں ریدہ سی سکھ پریوار کا حل کانشی رام بھائی بینوں میں سب سے بڑے تھے گھر میں گریبی تھی لیکن تعلیم پر پابندی نہیں گریجویشن کے بعد بائیس سال کی عمر میں 1956 کو وہ پونے میں دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولیممنٹ آرگینائزیشن یعنی دی آر ڈیو میں ایسسٹنٹ سائنٹسٹ بنے 1965 میں ڈاکٹر امبیٹکر کے جنگ دن پر سارجینک اوقاش رد کرنے کے ویرود میں انہوں نے سنگھرش کیا اور یہیں سے ان کی پولیٹیکل ایمیج بڑھتی گئی ڈاکٹر بھیم راہ امبیٹکر کے نام پر راجنیتی کرنے والوں کو کاشی رام نے نہ صرف چنوٹی دی بلکہ پیڑیتوں اور شوشیتوں کے لیے لڑائی لڑنے کا سنکل بھی انہوں نے ٹھان لیا 1971 میں کاشی رام نے نوکری چھوڑ دی انہوں سوچ جاتی جن جاتی انہیں پچھڑی جاتی اور علکہ سنکھیہ کے کرمچاری کلیان سنستہ کی ستھاپنا کی 1973 میں کاشی رام نے بیک ورڈ اینڈ مائنورٹی کمیونٹیز ایمپلوئی فیڈریشن کی ستھاپنا کی جس کا آدش واقعہ تھا ایجوکیٹ اورگنائز اینڈ ایجیٹیٹ کاشی رام کی پارٹی چھوٹی تھی لیکن سدسیوں کی سنکھیہ کافی 1980 میں کاشی رام کی امبیٹکر میلا کے نام سے شروع پدیاترہ نے انہیں دلیتوں میں برینڈ کے روپے اُبھارا 1984 میں کاشی رام نے بہجن سماج پارٹی نام سے راجنیتک پارٹی کی ستھاپنا کر دی 1986 میں انہوں نے بی ایس پی کے لیے جیون سمرپت کرنے کا اعلام کر دیا پارٹی کی بیٹھاک ہو یا بھاشن کاشی رام کا صاف کہنا تھا کہ اگر سرکار نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے نبھانا پڑے گا 1991 کے لوگ سبھا چناؤں میں کاشی رام اتر پردیش کے اٹاوہ سے کنڈیڈیٹ بنے اور جیتے بھی 1996 میں دوسری بار پنجاب کے ہوشیار پرسے لوگ سبھا چناؤں انہوں نے جیتا خراب ہیلت کے چلتے 2001 میں انہوں نے مایا وطی کو اترا دھیکاری گھوشت کر کے سب کو چونکا دیا دناصل کاشی رام کو پتا تھا کہ اتر پردیش میں انہیں کبھی سویکار نہیں دیا جائے گا سب ہی انہیں پنجاب کا مانیں گے بھاری مانیں گے لہٰذا انہیں ایک دلت اور ججھارو چہرہ چاہیے تھا اور ان کی خوج مایا وطی پر ختم ہوئی کانشی رام کا میجک ہی تھا کہ تین جون 1995 کو مایا وطی پہلی بار اتر پردیش کے مکہ منتری بنی کانشی رام دلی میں رہے یا اتر پردیش میں راجنیتی کے سینٹر سٹیج پر خود کو کھڑا کرنے کا ہنر انہیں پتا تھا دلیگتوں کو مینسٹین پالٹکس میں لانے والے کانشی رام کے سبھی پارٹیوں میں دگج نیتاؤں سے رشتے رہے لوگ سب ہمیں ان کی باتوں کو ہر نیتا گوھر سے سنتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یو ایس سانسنوں کے لئے کانشی رام کے بھارشن ٹیکسٹ بک لیسنز تھے پولٹیکل کریئر کے دوران کانشی رام نے براہملوں سے جڑی ہر چیز کا بیروہ کیا وہ مہتمہ گاندھی راجنیتک دلوں میڈیا سے لے کر خود کو دلیتوں کا چمچہ کہنے والوں کو بھی خارج کرتے ہیں کانشی رام نے دلیتوں کے ادھکار کے لئے گھر چھوڑ دیا تھا گھر چھوڑنے کے پہلے ایک چٹھی انہوں نے لکھی چٹھی میں لکھا اب کبھی واپس نہیں آنگا سچ میں کانشی رام نہ کبھی گھر لوٹے نہ گھر ہی بسایا نہ ہی کوئی سمپتی بنائے پریوار کے سدسیوں کی مرتیو پر بھی وہ گھر نہیں گئے گھر والوں نے کافی زد کی لیکن دھن کے پکے کانشی رام مکر گئے کانشی رام بھلے ہی دلیتوں کے اتھان کی بات کریں لیکن نبے کے دشک میں بی ایس پی کا نارہ تھا تھاکور براہمن بنیا چور باقی سب ہیں ڈی ایس فور یعنی تلک تراجو اور تلوار ان کو مارو جھو دے جائے ان ناروں کے ذریعے بی ایس پی دلیتوں کے ساتھ ہی او بی سی کی پارٹی بننے لگے تھے انیس سو چھانہ میں میں کانگرس کے ساتھ بی ایس پی کا گھٹ بندھن بھی ہوا یا پھر مایوٹی کو بی جے پی سے گھٹ جوڑ کر سی ایم بنانا ہو یا پھر دوہزار ساتھ میں اپنے دم پر کون بہومت کی سرکار بنانا ہو سب کے پیچھے کانشی رام کے دن رات کی محنت پرنیتی اور بلند ارادے تھے وہ بی ایس پی کے کٹر دشمن سماجوادی پارٹی سے بھی سمجھوتا کرنے سے نہیں ہچکی جائیں کانشی رام دلیتوں کے لیے راج نیتی میں کھینچی گئی لکشمن ریخہ کو پار کرنا چاہتے تھے ان کو پتا تھا کہ دلیتوں کو حق دلانے کے لیے نئے سرے سے تمام سماجک پرتیق قصے اور نائک انہیں دینے ہوں گی کانشی رام کے لیے ایک نعرہ لگتا تھا بابا تیرا مشن ادھورا کانشی رام کرے گا یا یہ نعرہ جو تھا یہ کہیں نہ کہیں کانشی رام کو بھیمراہ امبیٹ کر کے پیرلل کھڑے کرنے کی کوشش تھی کانشی رام کو پتا تھا دلیتوں کے سامنے سرن ہی ویرودھی کے طور پر نہیں کھڑے ہیں کانگرس بھی جن جات دشمن ہے لہٰذا کانشی رام نے سال انیس سو بیاسی میں ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا ٹائٹل دیا تھا دا چمچہ ایج این ایرا آف دا توجہز اور کتاب کے ذریعے کانشی رام نے کانگرسی دلیت نیتوں کی دھجیاں نہ دی تھی راجنیتی کے پاور برینڈ پولیٹیکل فگر کے روپ میں کانشی رام نے خود کے لیے منیمم ریسورسز یوز کیے انہیں لوگوں سے ون ٹو ون ملنا پسند تھا ایک دفعہ پورو پردھان منطری اٹل بھیاری واجبائی نے کانشی رام کو راشت پتی بننے کا پسطہ ہو دیا لیکن کانشی رام نے انکار کرتے ہوئے بی ایس پی کا نعرہ انہیں یاد دلائیا جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری مطلب صاف تھا کانشی رام دلیت کی چوکھر تک سبتہ کو لانا چاہتے تھے وہ راشت پتی بن کر خاموشی سے نہیں بیٹھنے والے تھے نو اکٹوبر دوہزار چھے کو آخری سانس لینے والے کانشی رام نے اپنے راجنیتک سفر میں لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ جھو ہاتھی کے چناؤ چنھ والے جھنڈے کے ساتھ سینکھڑوں کلومیٹر انہوں نے سائیکل چلائی کئی کلومیٹر پیدل بھیجھ گئے پھٹی کمیز پہن کر دلیتوں کی اگوائی بھیگ کی آج کے دور کی راجنیتی میں کانشی رام جیسے شخص ورلے ہیں جس نے ونچیتوں کو فرش سے عرش تک پہنچایا اور خود کے لیے شننے سے شکھر تک میں صرف شننے کو چنا کانشی رام کی پرسنلیٹی کو ایک شیر سے سمجھا جا سکتا ہے میں جھوپ کو سچ سے کیوں بدلوں اور رات کو دن میں کیوں کھولوں کیا سننے والا بہرہ ہے کیا دیکھنے والا اندھا ہے تو یہ تھی کانشی رام تو آج راجنیتی چیز دھوہندر میں بس اتنا ہے کاریکٹرم پر اپنے کمرس ضرور لکھیں کاریکٹرم کو لائک کریں شیئر کریں وارڈ انڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں نمازکر موسیقی موسیقی